ہیلو ویلکم ٹو می چینل کوشیر فیوجن بائی انجلی آج میں آپ کے سامنے کشمیری وازوان اور بربل کی ایک فیمس رسپی لے کے آئی ہوں جسے ہم کبرگا یا طبق ماز کہتے ہیں طبق ایک ترکی شابد ہے جسے ہم کھانا میل یا وینجن کہتے ہیں اور ماز کا مطلب ریسپیکٹفول یا عزتدار ہوتا ہے طبق ماز کا مطلب ہوا پھر ایک ایسا میل یا وینجن جو عزت کے قابل ہے یہ ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس ہے اس میں ہم شیپ یا گوٹ کے ریپ پیسز مسالو میں پکاتے ہیں اور پھر ان کو گی میں فرائی کرتے ہیں اس میں مٹن کے پیسز اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور جوسی ہوتے ہیں یہ کشمیری وازوان اور بربل کی فیمس ڈیش ہے اور کوئی بھی کشمیری کزین اس کے بغیر ادوری مانی جاتی ہے یہ ایک بہترین سنیک اور سٹارٹر ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے طبق ماز بنانے کے لیے لپس یا پسلیوں کے پیسز لیے ہیں پھر ان کو گرم پانی سے دو کر سٹرینر میں رکھا ہے آپ اس کے پیسز چھوٹے یا بڑے اپنے چوئیس کے ایکارنگ کٹوا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چھوٹی علاچی، بڑی علاچی، کالی میریچ اور دھالچینی کو تھوڑا سا کرش کریں گے کاؤنٹر پر ایک کاؤتن کا تھوڑا سا کبرہ پھیلا کر اس پرے کرشپ سپیسز پرانسپر کریں گے ساتھی میں پلیٹ میں رکھا ہوا زیرہ لونگ اور ہینگ ایڈ کریں گے سارے مسالیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی ایک پوٹلی بنایں گے اور اس پوٹلی کو ہم پھکر میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سارا دھلا ہوا مٹن ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں سونٹ پاورڈر اور حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے پیسٹ کے ایکارنگ ایڈ کریں گے ساتھ ہی میں ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے طبق ماز یا کبرگاہ دودھ میں بوائل کرنے سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے پانی میں بھی بوائل کر سکتے ہیں پرانتو ایک بار دودھ میں بوائل کر کے ٹیسٹ کا فرق دیکھیں دودھ میں بوائل کرنے سے اس میں زیادہ کسپینے اور جوسینے ساتھی اس میں میں نے تیج پتہ بھی ایڈ کیا ہے جس کا کلپ میرے سے ڈلیٹ ہو گیا ہے اب اس کا لیڈ ٹائٹن کریں گے اور تین چار سیٹی اس کی آنے دیں گے مٹن کتنی سیٹی اوپے بعد پک جائے گا یہ اس کی کالٹی پر ڈیپینڈ کرے گا تین چار سیٹی آنے کے بعد ہم نے لیڈ اوپن کیا لیڈ اوپن کر کے ہم اس کو میڈیوم فلم پر دو تین منٹ تک کھوک کریں گے تاکہ جو اس میں پانی بچا ہو وہ سوک جائے گا پھر ہم مٹن کے پیسز دوسرے بارتن میں ٹرانسفر کریں گے دوسرے سیٹ سے ہم نے کڑائی میں گی ایڈ کیا ہے فلم کو میڈیوم پر رکھ کے اس کو گرم ہونے دیں گے سارے مٹن کے پیچز کو دوسرے بارتن میں ٹرانسفر کر کے مسالو کی پوٹلے کو پھینگ دیں گے گی میڈیوم فلم پر گرم ہو گیا ہے اس میں ہم مٹن کے پیچز ڈالیں گے اور فرائی کریں گے ان کو کڑائی میں اور لیپ نہ کریں تھوڑا تھوڑا ان کو ہلاتے رہے جب یہ ایک سیڈ سے فرائی ہو جائیں گے تو ان کو دوسرے سیڈ میں ٹرن کریں اور دوسرے سیڈ سے بھی فرائی ہونے دیں باقی بچے پیسز کو بھی ہم ایسے ہی فرائی کریں گے وہ دوسرے بارتن میں ٹرانسفر کریں گے پر یاد رہے فلم میڈیوم ہے لو میڈیوم پر ہی رکھیں نہیں تو مٹن کے پیسز جل جائیں گے سارا تابق ماز قائب ہو گیا ہے اب یہ بیشاوٹ ہونے کے لیے تیار ہے کسی بھی کشمیری کزین میں چاہے غربل ہو یا وازوان تابق ماز یا کبرگا کی خاص اہمیت ہے یہ ایز سٹارٹر کلاو اور پاپر کے ساتھ سوک لیا جاتا ہے ایک چین اور چین کبہ ایسے ہمیں گے